السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ہمارا چینل ایم اے قاسمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن پر کلک کر کے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج ہماری جو گفتگو ہونی ہے گفتگو کا تعلق حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی دامت برکاتوں کے ایک میسیج سے ہے انہوں نے سفر میں ہوتے ہوئے اپنے ادارے دار علوم امام ربانی کے طلابہ کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے اور حضرت نے اس میں فرمایا ہے کہ تمام طلابہ اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کر اپنی پڑھائی کو روک کر کے ایک جگہ جمع ہو جائیں اکھٹا ہو جائیں اور سب مل کر پینتالیس پینتالیس مرتبہ سورہ مزمبل کی تلاوت کریں اور اس پینتالیس کی ترتیب حضرت نے اس طریقے سے بتائی کہ شروع میں چالیس مرتبہ سورہ مزمبل کی تلاوت کی جائیں اور اس کے بعد آسمان کی طرف تین مرتبہ پھوکا جائیں اور پھر اس کے بعد پانچ مرتبہ سورہ مزمبل پھر سے تلاوت کی جائیں اس طریقے سے حضرت نے کورونا وائرس کے نام سے جو ایک بہت بڑی بیماری اور وائرس پھیل رہا ہے اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے اور اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیونکہ تمام کے تمام چیزیں تمام کے تمام مسائل جو حل ہو سکتے ہیں وہ اللہ کی رضا سے ہی ہو سکتے ہیں اللہ کی رضا کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے تو اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے اس پیغام کو جو میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی صاحب دامت برکاتہم کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے ثواب سمجھ کر کے دوسروں تک پہنچائیں اور جو بھی میری آواز سنیں وہ بھی یہ عمل کریں کہ پینتالیس مرتبہ سور مزمل کی تلاوت کریں چالیس مرتبہ شروع میں کرنے کے بعد تین مرتبہ آسمان کی طرف پھوک ماریں اور پھر پانچ مرتبہ دوارہ سے اس کی تلاوت کریں آخر میں آ کر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جیسا کہ وارسیپ اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان بھائیوں کی طرف سے اس مسیبت کو مزاق بنائے جا رہا ہے اللہ کی جانب سے جو ایک طریقے سے مسیبت آن پڑی ہے تمام عمد پر اس کا مزاق وارسیپ پر فیس بک پر پوسٹ کر کے اور اسی طریقے سے اسٹیٹس لگا کر کے اس کے نام سے جوکس بنائے جا رہے ہیں اور مزاق بنائے جا رہا ہے میں گزارش کروں گا کہ آپ ایسا بلکل نہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے توبہ کریں اور ہر وقت صبح شام اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں روئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو مسیبت اور یہ وائرس اور جو مرض یہ مسلط ہو گیا ہے تمام عمد پر اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس لئے میں آپ سے ریکویس کروں گا درخواست کروں گا کہ مزاق بلکل نہ بنائیں اور اللہ سے اس لئے دعا کریں اور آخر ماہ کر پھر سے میں کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو بہت آسان حل بتا دیا ہے جس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا یا ایوہ اللہین آمنو استعینو بالصبر والصلاح اے ایمان والوں مدد چاہو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پر عمل کریں نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ اور اللہ سے دعا مانگیں یا اللہ ہم سے اس مسئبت کو ٹال دے اس پریشانی کو ہم سے دفع کر دے دور کر دے اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو میرا یہ میسج ہے دوسروں تک پہنچائیں اور ثواب سمجھ کر کے پہنچائیں اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ